بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رزوان عارف ناظرین پچھلے دنوں میں سیالکوڈ میں ایک ایسا دلہریش واقعہ پیش آیا جس میں سناحان مصطفیٰ نادھوان سیل احمد قادری کو درانے ڈکیٹی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا آج ہم موجود ہیں ان کے والد صاحب کے پاس تو ان سے جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا جی اسلام علیکم یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا اس دن کیا ہوا تھا اس دن میں نے جیسا کہ پہلے بھی کافی لوگ ہیں تو اس دن میں تو گھر پہ تھا جب میں وہاں پہ پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ وہ خون میں لطپت پڑا ہوا تھا آگری سانسے تھی لوگ گرد کٹھے تھے اور وہ تماشا دیکھ رہے گئے اپنی مووی ویڈیو بنا رہے تھے ماں تھی ماں بھی کی اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی میں بھی تمہیں نہیں آ رہی تو ہم اس وقت اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں لیکن پھر بھی میرے مالک کچھ منظور تھا یہ کربانی میرے بیٹے سے ہونی تھی وہ ہو گئی تھی لیکن جب میں وہاں سے اس کو نکال کے سامنے گاسپیٹل تھا وہاں لے کے گیا ہوں تو وہاں اس وقت تو اس کی جو آنا سانسے تو گتم ہو چکی تھی لیکن میں باپ تھا میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو آنا اس کو کچھ نہیں ہوا وہ ایمبلنس کا انتظار کرتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد ایمبلنس بھی آگئی وہ ہم اسپیٹل کی طرف چلے گئے رات سے پھی میں اسی طرح ہی جو آنا ریشانی کی حال میں روتا رہا پتہ نہیں مجھے کون کون لوگ پکڑتے رہے جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا گیا سہل تو چلا گیا وہ تو جا چکا ہے سامنے سٹیچر کے اوپر اس کو پڑا ہوا تھا ایسے ہی اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی میں نے زندگی میں اترا خوبصورت میں باپ تھا میں نے پوری زندگی اس کو جانا باپ کی نظر سے دیکھا ہے لیکن جب میں اس کی خوبیوں کو دیکھتا ہوں اس کے اصحاب کو دیکھتا ہوں اس کی شرم کو دیکھتا ہوں یا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگہ میں بے پناہ عشق دیکھتا ہوں چوہادہ کربلا کے پہلے سے اہلِ بیت کے ساتھ محبت دیکھتا ہوں تو میں ہمشی سوچتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی دن مقام پا جائے گا اور وہ ویسے بھی کہا کرتا کہ میں بابو دیکھنا میں ایک دن بہت فیمس ہوں گا تو اس کی بہت کوشش اسی سٹگل تھی چبھی اس گھنٹے جو نہ وہ نات کے اندر مشکور رہتا تھا بیٹھا تھا کام کے اندر اتنا تیز تھا اگر حساب کرنے کے لئے اس کو پوری دکان کا بھی حساب دیتے تھے تو وہ منٹوں میں میرا مقصر چیز کلیر کر دیتا تھا ایک ایک چیز ہر چیز میں وہ اپنا پرفیکٹ تھا اگر اس کو دیکھتے ہیں عدب میں تو عدب بہت زیادہ تھا کسی عورت کی طرف سے دیکھنا تو دور کی بات بڑی شرم سوس کرتا تھا نظر نیچی کر لیتا تھا اکثر جائے نا اس کے حالت والے جو مسائے ہمارے وہ بہت زیادہ جائے تو کبھی کوئی چیز بیٹھتا ہے کبھی کوئی چاہی بیٹھتا ہے بچے آتے ہیں انہیں بھی میرا مقصر چوچو چوٹے بچے انہیں چیزیں دیتے تھے تو اس طرح کی اس کی یاد آتی بہت غریب پرورت ہمیں ہیں اس کی خوبیوں ایک باپ نہیں میں اس کا ایک سمجھے کہ میں ایک دوست ادروائی جو نا دوری دنیا سے آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ ہمارا گھر کیسا ہے ہم نے کس طرح ان کی پرورت کی ہے سیدھے جاتے ہیں سیدھے آتے ہیں کام پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزدوری کی ہے چیز ہوا ہے نا انہوں نے اپنے وقت پر اس نہیں تیزی سے اس نہیں کی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی جلدی وہ آیا اتنی جلدی وہ ظالم جو ہے نا کہاں سے آگئے ہیں ہداران اس میں شہر سے آلکورٹ کو نظر لگ گئی ہے اس شہر سے آلکورٹ کو میں کہتا تھا کہ میرا شہر شہر بوسی آلکورٹ پورا من شہر ہے اب میں کیا کروں میں نے کیا کروں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ میرا جانے والا تو چلا گیا مجھے انصاف چاہیے میں اس طرح میں اپلیشیٹ کرتا ہوں اس پلیس کو ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی ذمہ وری کو پورا کیا ہے اور اسے دو تین کے اندر اندر پکڑ کے کٹیرے میں لے کیا ہے ہم میں عدلیہ سے دوسرے سب لوگوں سے اپنے لوگوں سے ساری ان ماں سے ان بہنوں سے ان باپ سے ان سے رکویس کرتا ہوں کہ گدارہ عدلیہ دوسرے اپنا بھی کام کرے اور اس ظالم کو جو سامنے ہے جس نے اقرار بھی کر لیا کہ میں ٹکیٹی کی گھر سے آ کے اس نوجوان کو ننہا کا آدمی کو آ کے میں نے اس کو گولی مار دی ہے میں چاہوں گا کہ اسے انصاف دیا جائے میں میڈیا کا میں دوستوں کا میں اپنے ہر چانے والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت پاس الفاظ نہیں ہے باقی میرے جو زہم ہے وہ تو ٹائم لگے گا لیکن میں کچھ بھی ہوں اس لیے کچھ ہوں کہ میرا بیٹا مقام پاک ہے شہادت کا درجہ لے گیا ہے اس کا اس اقبال اس کے چانے والے میں دیکھ کے مجھے کچھ ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی وہ تیاری کر رہا تھا وہ اپنی مندل تو پاک ہے لیکن باپ کا ماں کو کیا کرے جو کہتی ہے بیٹا کا را جاؤ بیٹا سیل یہ گھاؤ بیٹا سے صبح وازے لگاتی تھی بیٹا ٹائم ہو گیا نیچے آو تو وہ چیزیں مجھے بہت بہت چلتنا ماں بھی روتی رہتی ہیں بہنیں بھی روتی ہیں حالانکہ ہم سبر والے لوگ ہیں ہم لوگوں کو سبر کہتے ہیں لیکن اس دل کو سبر نہیں آنا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبر دے آپ بھی دعا کریں کہ ہمارا جوانہ درد اللہ تعالیٰ جوانہ کم کرے اور ہم بیٹے کے لئے دعا کرتے ہیں اور دعا ہی کرتے رہے گے آپ بھی دعا کریں آپ بھی دعا کریں آپ کا شکریہ میں کیا کروں میرے بات کوئی الفاظ نہیں ہے یہ میرے بیٹے بار بار آ رہے ہیں میں کیا کروں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے ناظرین جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بھی وہ اپنی دکان پر اپنے موبائل میں نات سن رہے تھے جس دوران یہ سارا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہم ان کے گم کو کم تو نہیں کر سکتے نہ ہی ہم ان کے گم میں مدعوہ کر سکتے ہیں لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سہیل احمد قادری کے درجات بلاند فرمائے اور ان کے قاتلوں کو جل سا جل کفڑے کردار تک پنچائے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بھی قرار تک میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو غیر سے ہی کیا ہے میری قریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا he bei مجھے سارا پیاروں کے بعد تم سے چیز؟ صور جو ملتیا